اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یمن کے ایک بادشاہ کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا اس کا نام کمر تھا بادشاہ اکثر سوچا کرتا کہ اس کے بعد اس کی تختو تاز کو کون سمالے گا آخر خدا نے اس کی سن لی ایک اور چاند سا شہزادہ ادا کیا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئے عبداللہ بڑے نازوں نین سے پرش پا رہا تھا جب وہ چھ برس کا ہوا تو بادشاہ نے اسے مکتب میں داخل کرا دیا تاکہ علم حاصل کر کے اپنے خدا اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو پہچانے شہزادہ عبداللہ بہت زہین تھا اور وہ بہت دل لگا کر محنت سے تعلیم حاصل کرتا مدرسے میں وہ کتابی علم کے علاوہ جنگی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا وہ کتابی علم میں سب لڑکوں سے زیادہ لائق تھا اور تیر تلوار سلانے میں بھی سب سے زیادہ ماہر تھا وزیر آزم کا لڑکا عبدالکریم اسے دیکھ کر بہت جلا کرتا تھا کیونکہ وہ خود لکھنے پڑھنے میں بہت نکمہ تھا اور جنگی تعلیم میں بھی سب لڑکوں سے پیچھے تھا اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت لائق اور بہادر سمجھتا تھا وہ شہزادہ عبداللہ کی صرف اس لیے عزت کرتا کیونکہ شہزادہ ہے باپ کے بعد تک پر بیٹھے گا مگر وہ دل میں عبداللہ سے بہت نفرت کرتا تھا عبداللہ زوان ہونے پر ہر قسم کی علم و ہنر میں ماہر ہو گیا باپ کے مرنے کے بعد وہ تک پر بیٹھا کچھ عرصے بعد بورے وزیر آزم کے مرنے پر اس کے نلائق بیٹے عبدالکریم کو امیروں وزیروں نے وزیر آزم کی کرسی پر بٹھا دیا مگر عبدالکریم تو اپنے آپ کو ہمیشہ عبداللہ سے لائق اور بہادر سمجھتا تھا اور تخت و تاز کے خواب دیکھا کرتا تھا اس نے اپنے کینے اور دشنی کو دل میں رکھا اور ظاہر میں بڑی ایمانداری اور محنت سے باجتہ کی خدمت کساری کرتا ایک مرتبہ بادشاہ عبداللہ اپنے بڑے بائی کمر اور تمام امیروں وزیروں کو ساتھ لے کر ہرن کے شکار کو زنگل میں گیا باگ دور میں رات سر پر آ گئے بادشاہ نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا عبداللہ بادشاہ ہونے پر بھی اپنے بڑے بائی کمر کو دل و جان سے چاہتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا وہ اسے سیر و تفری شکار اور محل دربار ہر جگہ ساتھ رکھتا تھا کمر بھی اپنے چھوٹے بائی پر جان چھرکتا تھا آدھی رات کے وقت وزیر آزم عبدالکریم نے ایک سردار کو اپنے خیمے میں بلایا اور لالس دے کر کہا اگر تم بادشاہ کو قتل کر دو تو میں اس کی عوض تمہیں مالا مال کر دوں گا سردار نے ہامی بڑھ لی اور تلوار لے کر بادشاہ کی خیمے میں جا گھسا بادشاہ اس وقت سو رہا تھا مگر شہزادہ کمر جاگ رہا تھا آہر پا کر وہ سردار کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور شورو گھل مچا دیا شور سن کر دوسرے سردار بھاگے آئے اور بادشاہ بھی جاگ اٹھا چنانچہ اسے فوراں گرفتار کر لیا گیا جب سکتی سے اسے پوچھ کس کی گئی تو سردار نے سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے وزیر آزم عبدالکریم کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا دوسرے دن ان دونوں گھداروں کو شاہی قید خانی بجوا دیا گیا شہزادہ کمر نے بادشاہ سے کہا عبداللہ تم بادشاہ ہو تمہیں دوست اور دشمن کی پہحسان ہونی چاہیے مجھے اچھی طرح یاد ہے عبدالکریم طالب علمی میں ہی تمہارا دشمن تھا تم نے اسے وزیر آزم بناتے وقت بہت زلدی کی امیروں اور وزیروں کے مشورے پر عمل کیا مگر اپنی اکل اور یادواشت سے کام نہیں لیا اس سے تو یہی مطلب نکلا یہ امیر وزیر بھی سب کے سب یقیناً اس کی طرف دار اور حامی ہے اب تمہیں زیادہ ہوشیاری سے رہنا ہوگا عبداللہ نے کہا بائی چان آپ درست فرماتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا کمر نے کہا خدا تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے اسی رات عبدالکریم اور سردار جس کا نام ابو تراب تھا جیل سے نکل باگے اور کچھ سرداروں کو ساتھ ملا کر یمن سے دو ایک گنے جنگل میں ایک زبردست اڈہ بنا کر ملک میں لوٹ مار کرنے لگے قتل اور چوریوں کی کارنامیں سن سن کر بادشاہ کی کان پک گئے اس نے عبدالکریم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پر بہت باری انعام مقرر کر دیا جب یہ خبر عبدالکریم کے کانوں میں پہنچی تو اس نے اپنے گہرے دوست ابو تراب سے ہنس کر کہا ابو تراب آج رات کو شاہی محل پر حملہ کر کے لوٹ مار مچا دو اگر ہو سکے تو بادشاہ کو موت کے گار اتار کر میرا کلیجہ تھنڈا کر دو یا کمز کم اندے شہزادے کو اٹھا لاؤ تاکہ اسے سزا دے دے کر ہلاک کرو کیونکہ اس کے اشاروں پر بادشاہ نے میرے ساتھ ساتھیوں کو دربار سے نکال دیا ہے ابو تراب نے کہا حضور یہ کام بہت مشکل ہے شاہی محل میں زبردست پہرا ہے وہاں پہنسنا ہماری طاقت سے باہر ہے عبدالکریم بولا ابو تراب تم بہت ڈرپک ہو ابو تراب بولا حضور صرف چند ماہ اور انتصار کرے تاکہ ہماری طاقت ذرا اور بڑھ جائے پھر اگر خدا نے چاہا تو یمن کے دخت پر ضرور بیٹھیں گے عبدالکریم خاموش ہو گیا چند مہینے بعد اس نے پھر ابو تراب سے وہی بات کہی ابو تراب نے کہا حضور صرف چند مہینے اور انتصار کر لیں پھر ہم شاہی محل پر دن دہارے حملہ کر کے حکومت کی اینڈ سے اینڈ بزا دیں گے فیلحال ہماری طاقت اور بڑھ جائے آخر شاہی فوز کے ساتھ رکڑ ہے کوئی مزاق تو نہیں عبدالکریم پھر چپ ہو گیا اسے ابو تراب پر بروسہ تھا اور یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ابو تراب ضرور اسے یمن کے تک پر بٹھا دے گا اسے کیا معلوم تھا کہ ابو تراب خود پادشاہ بننے کی خواب دیکھ رہا ہے ایک رات سب عبدالکریم گہری نیند سو رہا تھا ابو تراب اس کے کمرے میں تلوار لے کر آیا آہر پا کر عبدالکریم جاگ اٹھا اور کہنے لگا ابو تراب کیا بات ہے ابو تراب بولا آج میں شاہی محل کی اینڈ سے اینڈ بزانے جا رہا ہوں چانے سے پہلے میں تمہیں موت کی گاٹ اتارنا ساہتا ہوں عبدالکریم یہ سن کر کام پٹھا اور کہنے لگا ابو تراب کیا تم نے میرا نمک نہیں کھایا کیا تم میرے نمک حلال نہیں ہو ابو تراب زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا جب تم بادشاہ کی نمک حلال نہیں تو میں کیسے تمہارا نمک حلال ہو سکتا ہوں یہ کہہ کر ابو تراب نے تلوار کے ایک ہی وار سے عبدالکریم کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی پاس آ کر انہیں شاہی محل پر حملہ کرنے کیلئے تیار ہونے کا حکم دیا اسی رات شہزادہ کمر نے خوفناک خواب دیکھا اور چونگ کر زاب اٹھا اس نے اپنے چھوٹی بائی عبداللہ سے کہا عبداللہ میں نے ابھی ایک بہت پورا خواب دیکھا ہے عبداللہ نے آنکھی مل کر پوچھا بائی جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے شہزادہ کمر نے کہا میں نے دیکھا دربار کا ایک باغی سردار ابو تراب نامی جسے تم نے قید کیا تھا تمہیں قتل کرنے کیلئے محل میں غص آیا ہے عبداللہ نے ہنس کر کہا بائی جان آپ تو یوں ہی میرے لئے فکر مند رہتے ہیں خوابوں کا کیا ہے ہمیشہ الٹ ہوتے ہیں دیکھو کچھ اور ہوتا کچھ اور ہے آپ اتمران سے سو جائیے ابھی دونوں بائی یہی باتیں کر رہے تھے کہ محل میں ایک دم شورو گل مچ گیا ابو تراب اور اس کے ساتھی محل میں غص آئے تھے ابھی دونوں بائی حیران کھرے تھے ابو تراب کمرے میں غص آیا اور آتے ہی عبداللہ کو قتل کر دیا اور شہزادہ کمر کو زندہ گرفتار کر لیا محل میں صبح تک ابو تراب اور محافظ پہرے داروں میں خون ریس لرائی ہوتی رہی ابو تراب کے ساتھیوں کی تداد زیادہ تھی اس لئے اس نے بیشمار سپاہیوں کو موت کی گاٹ اتار دیا صبحوں کو امیروں اور وزیروں کے ساتھ مل کر اس نے تخت و تاتھ سنبھال لیا شہزادہ کمر قیمہ شاہی قید خانے میں پرا رہا پھر اس نے حکم دیا کہ اسے دن بر شاہی باغ کی رہن میں بیلوں کی بجائے دھویا جاتا رہے چنانچہ غریب شہزادہ کمر اس مشکت میں گرفتار ہو گیا وہ دن بر شاہی باغ کی رہن میں بیل کی طرح جیتا گھومتا رہتا جب ذرا تھک کر رکتا تو مالی اس پر بے دردی سے کورے برساتا ابو تراب شام کو روسانہ باغ میں سیر کرنے آتا اور اندے کمر سے چھیل سار کر کے اس کے زخموں پر نمک چھرکتا وہ اس سے پوستا کہ شہزادہ صاحب کیسے مزاج ہیں اس پر شہزادہ کمر ماتھے سے پسینہ پونچ کر سر اٹھا کر کہتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابو تراب اپنے ساتھیوں سے کہتا اس اندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جانور کی طرح لیند میں زکا ہوا ہے اور پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے شہزادہ کمر جواب دیتا ابو تراب انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ابو تراب اسے کورا رسید کر کے کہتا مگر تم تو انسان نہیں بیل ہو بیل شہزادہ کمر بڑے اتمنان سے جواب دیتا بیل ایسے انسانوں سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنے بائی بندوں کا پرندوں کی طرح خون بہاتے ہیں ایک دن ابو تراب نے باغ میں آ کر کہا شہزادے اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو اور یقین دلاؤ کہ تم میری سلطنت کے وفادار رہو گے تو میں تمہیں اپنے دربار میں عزت سے رکھوں گا غیرت مند شہزادے نے کہا ابو تراب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں تم پر اور تمہارے دربار پر لانت پیشتا ہوں اور میں نے کوئی ضرورت نہیں کیا جس کے لئے مجھے تم سے معافی مانگنی پڑے ابو تراب نے جل کر حکم دیا کسے دن رات رہن میں جوتا جائے اور زیادہ سے زیادہ مشکت لی جائے یہاں تک کہ یہ مر جائے چنانچہ اس دن سے بدنصیب شہزادے پر اور زیادہ سکتی ہونے لگی غریب شہزادہ آخر کار پیمار پڑ گیا بادشاہ نے اسے سکتی سے منع کر دیا کہ اس سے کوئی دوا نہ دی جائے مگر شہزادہ کمر کی زندگی ابھی خدا نے اور لکھی دی چنانچہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ہو گیا جب وہ صحت یاب ہو گیا تو بیچارہ پھر صبح سے شام اور شام سے صبح تک وہی سکتیاں برداشت کرنے لگا شہزادہ کمر اتنی مصیبتوں کے باوجود خدا کی رحمت سے میوس نہ ہوا وہ ہر وقت اپنے حال پر صبر شکر کرتا رہتا اور خداوند عالم سے امداد مانتا مگر اس قدر سکت سزاؤں کے باوجود وہ خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جکا ایک دن جب شہزادہ کمر چلسلاتی دوپ میں رہن میں جوتا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا بادشاہ ابو تراب کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گومتی ہوئی ادھر آ نکلی شہزادہ کی یہ حالت دیکھ کر اسے بہت رحم آیا مگر کیا کرتی باپ کی سکت طبیعت سے واقف تھی گر آ کر اس نے غریب شہزادے کے گم میں کھانا بھی نہیں کھایا اور یوں ہی سو گئی اس نے خواب میں بھی یہی منظر دیکھا اور گبرا کر جاگ اٹھی ایک لونڈی باگ کر اس کے پاس آئی اور پوسنے لگی شہزادی صاحبہ خیریت تو ہے کیا بات ہے کیا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے شہزادی نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کچھ نہیں تم سو جاؤ لونڈی شہزادی کے ساتھ بہت گلی ملی ہوئی تھی اس نے زید کرتے ہوئے کہا شہزادی صاحبہ آپ نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا ہے مجھے بتائیے شاید میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کی کوئی تدبیر نکال سکوں شہزادی بولی میں نے خواب میں شہزادہ کمر کو رہن کھینستے دیکھا ہے بجارہ شہزادہ کتنی مشکت اور مصیبت میں گرفتار ہے بیلوں کی طرح تمام دن رہن میں جوتا رہتا ہے ایک شہزادے کے لیے جس نے ہر طرح کی عیشو آرام کی دن گزارے ہوں رہن کھینسنا کتنی بری سزا ہے لونڈی بولی شہزادی صاحبہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے آپ بادشاہ سلامت سے شہزادے کی سفارش کریں بادشاہ سلامت آپ کو اتنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کی اتنی سی بات نہیں مانیں گے مجھے یقین ہے وہ ضرور اس غریب کے حال پر ترس کھائیں گے نہیں تمہیں بادشاہ کی طبیعت کا پتہ نہیں میں ان کی بیٹی ہوں میں سمجھتی ہوں ان کی طبیعت کو وہ کبھی شہزادے کو ازاد نہیں کریں گے اور اس کی سزا میں بھی کمی نہ کریں گے لونڈی بولی شہزادی صاحبہ آپ ذرا کوشش تو کر کے دیکھیں شاید بادشاہ سلامت آپ کی بات مان لیں لونڈی کی یہ بات سن کر شہزادی سوس میں پڑ گئے لونڈی نے کہا شہزادہ کمر کی صحت بہت گیر گئی ہے اور ممکن ہے وہ غریب یوں ہی سسک سسک کر دم نہ توڑ دے پھر آپ کی ہمدردی کی سکام کی شہزادی بولی اچھا آج بادشاہ سلامت دربار سے لوٹیں گے تو موقع دیکھ کر ان سے شہزادے کی شفارش کروں گی اس دن شام کو بادشاہ سلامت دربار سے آئے تو شہزادی نے شہزادے کمر کی سفارش کرتے ہوئے کہا اببہ جان دنیا میں آج تک کبھی کسی شہزادے پر اتنا ظلم نہیں ہوا آپ اگر اسے آزاد نہیں کر سکتے تو قید خانے میں رکھئے اتنی مشکت کرنے سے تو وہ چند ہی دن میں مر جائے گا بادشاہ بولا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ شاہی خاندان کا یہ آخری فرد بھی اس دنیا سے چل بسے تا کہ پھر تک تو تاز کا کوئی دعویٰ دار نہ رہے شہزادی بولی اببہ جان شہزادہ کمر آنکھوں سے تو اندہ ہے بھلا ایک اندے سے آپ اتنا خطرہ کیوں محسوس کرتے ہیں وہ آپ کا کیا بگا رہے گا بادشاہ بولا شہزادی تو بھی معلوم نہیں وہ اندہ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود کتنی آنکھوں والا ہے اگر میں اسے ازاد کر دوں تو وہ سلطنت کی ایند سے ایند بھجا دے گا شہزادی بولی اببہ جان میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے ازاد کر دیں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر اتنا ظلم و ستم نہ کریں آخر وہ شاہی خاندان کا فرد ہے حکومت تو ڈلتی پھرتی چھاؤں ہیں ہو سکتا ہے آج ہم تک تو تاز کے مالک ہیں تو کل زونپرے میں پڑے ہوں یا کوئی اور دشمن ہمیں قید کر لے تو کیا وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک نہیں کرے گا بادشاہ ابو تراب نے کہکھا لگا کر کہا بیٹی یہ محس تمہارا خیال ہے اب ہمارا خاندان قیامت تک اس تک تو تاز کا وارث رہے گا میں فوس کی طاقت کو بڑھا رہا ہوں اس وقت دنیا کی کوئی حکومت ہماری حکومت سے زیادہ مضبوط نہیں ہے شہزادی بولی ابباجان آپ تو بات کہیں کی کہیں لے گئے میں شہزادہ کمر کے متعلق کہہ رہی تھی کہ اس پر اتنی سکتی نہ کی جائے بادشاہ بولا تو پھر ہم تمہاری سفارش پر آج سے اس پر سکتی بند کرتے ہیں مگر اسے ازاد نہیں کیا جائے گا بلکہ عمر بڑھ قید خانے میں رکھا جائے گا چنانچہ بادشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ اندے شہزادے کو شاہی قید خانے میں رکھا جائے مگر اس سے کوئی محنت مشکت نہ لی جائے اور نہ ہی کسی قسم کی سزا دی جائے شہزادی اس بات پر بہت خوش ہوئی ایک دن اس نے قید خانے میں جا کر شہزادے کو دیکھا شہزادہ کمر نماز پڑھ کر دعا مان رہا تھا اے پاک پروردیگار تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے تیرا شکر ادا کیا مگر اب مجھے اس قید سے نجات دے تاکہ میں جنگل بیعبان اور پہاروں کی کھلی ہوا میں جا کر رہوں اور باقی عمر آرام و چین سے تیری یاد بھی بسر کرو مجھے اب کسی حکومت اور تک تو تاز کی تمنا نہیں شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اس نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر قید خانے کے پہرے دار کو چو پاس ہی کھرا تھا دیکھ کر کہا اے فرشتے کو اندیرے قید خانے میں رکھنا گناہیں عظیم ہیں اسے چھوڑ دو دروگا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اس نے ہار شہزادی کو لٹا دیا اور کہا شہزادی صاحبہ اب محل میں چری جائیے میں شہزادے کو اپنی ذمہ داری پر چھوڑ دیتا ہوں یہ ہار اپنے پاس رکھ لیجی نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی شہزادی کے جانے کے بعد دروگا نے شہزادہ کمر کو ازاد کر دیا اور خود بادشاہ کے پاس سا کر کہا بادشاہ سلامت میں نے شہزادہ کمر کو ازاد کر دیا ہے کیونکہ میں ایسے نیک اور پرہیزکار شخص کو قید میں رکھنا ایک ظلم سمجھتا ہوں یہ سن کر بادشاہ حصے سے آپ گولا ہو گیا اس نے حکم دیا کہ دروگا کو قتل کر دیا جائے حکم پا کر جلاد نے اسی وقت تلوار کھینچ کر دروگا کو قتل کر دیا قید خانے سے چھوٹ کر شہزادہ کمر ایک جنگل میں جا کر یادِ الہی بھی مصروف ہو گیا مگر وہاں بھی اسے چین نہ ملا آس پاس کے دہاتوں سے لوگ اسے خدا رسیدہ سمجھ کر اس کے پاس آنے لگی اندہ شہزادہ بہت پریشان تھا کیونکہ وہ تنہائی چاہتا تھا ملک کا سیپہ سلار بھی اس کی شورت سن کر اس کے پاس سلع آیا اور بولا اب خدا رسیدہ بزرنگ ہے اس ملک کے بادشاہ کے لئے دعا کریں وہ اپنی رایہ پر بہت ظلم کرتا ہے شہزادہ عبادت میں مصروف تھا اس لئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا سیپہ سلار رات پر اس کے پاس پیٹھا رہا جب صبح کا اجالہ پھیلا تو وہ شہزادہ کو پہزان کر دنگ رہ گیا اور بولا شہزادہ کمر اب شاہی خاندان کے آخری فرد ہیں اور تخت و تاج کی حقیقی وارث ہیں اگر آپ راضی ہوں تو میں ظالم ابو تراب کو تخت سے ہٹا کر آپ کو تخت پر بٹھا دوں مجھ سے اب اس کے مسالم نہیں دیکھے جاتے شہزادہ نے کہا نہیں مجھے تخت و تاج کی حوص نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے سیپہ سلار بولا کیا آپ کو خدا کی مسلوم مخلوق کا بھی خیال نہیں جو ظالم بادشاہ کی ظلم و ستم جیل رہی ہے الغر سیپہ سلار نے شہزادہ کو راضی کر لیا اور اسی رات تمام امیروں وزیروں کو ساتھ ملا کر ابو تراب کو خوابگاہ سے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا اور صبح ہوتے ہی کمر کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا شہزادہ کمر کی تخت نشینی پر سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی تخت پر بیٹھ کر کمر نے دربار کی تمام گدداروں اور ظالم حاکموں کو ہٹا کر نئے آدمی سنے اور نیک نامی سے حکومت کرنے لگا ملک شبستان کا شہزادہ پرویز اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پہاری علاقے میں پہاری لومریوں کا شکار کھیلتا پھر رہا تھا کہ اسے اچانک سفید رنگ کی ایک لومری نصر آگئے اس پہاری علاقے میں سفید لومری کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ اس پہاری علاقے میں تو گہرے بورے رنگ کی لومریوں پائی جاتی تھی سفید رنگ کی لومری تو برفانی علاقوں میں ہوتی تھی اور اسے انتہائی نایاب اور قیمتی سمجھا جاتا تھا اس لئے اس علاقے میں سفید رنگ کی لومری کو دیکھ کر وہ بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی اور اس نے اپنا گورہ اس لومری کے پیسے ڈال دیا اس کے دوست اس سے ہٹ کر ایک اور پہاری کے دامن میں شکار کھیل رہے تھے اس لئے انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ پرویس کیا کر رہا ہے شہزادہ پرویس نے اس سفید لومری کے پیچھے گورہ دورایا تھا اور مختلف پہاروں میں گھومتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اچانک سفید رنگ کی لومری ایک گار میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجل ہو گئی شہزادہ پرویس نے گورہ اس گار کے دہانے پر روکا اور گورے سے اتر کر تیزی سے گار میں داخل ہو گیا گار کافی طویل اور روشن تھا وہ دورتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا پھر اچانک وہ دورتے دورتے رک گیا کیونکہ گار آگے جا کر بند ہو گیا تھا لیکن وہ سفید لومری وہاں موجود نہ تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس گار کی دیوار میں ایک بڑا سا سوراک نظر آیا لومری کے قدموں کے نشان اس سوراک کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے تو وہ سمجھ گیا کہ لومری اس سوراک میں گس گئی ہے چنانچہ وہ جھک کر اس سوراک میں داخل ہو گیا سوراک شروع میں تو تنگ سا تھا لیکن آگے جا کر وہ کافی کھلا ہو گیا تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ایک بڑے گار میں پہنچ گیا لیکن وہ سفید لومری اس گار میں موجود نہیں تھی ابھی وہ اس گار کو دیکھی رہا تھا کہ اچانک وہ دیوار پر بنی ہوئی ایک آدمی کی تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گیا یہ تصویر ایک ایسے آدمی کی تھی جس نے صرف سیرے جامہ اور پگری پہنی ہوئی تھی اس کا باقی جسم اڑیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ چلتے چلتے دیوار پر ساکت ہو گیا ہو اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف سے اور ایک پیر بھی اٹھا ہوا تھا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تصویر سرک رنگ کی تھی اس میں اور کوئی رنگ استعمال نہ کیا گیا تھا ابھی شہزادہ پرویز اس تصویر کو دیکھی رہا تھا کہ اس نے گار کی دانے کی طرف سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنی تو وہ تیزی سے دانے کی طرف بڑا اور پھر جیسے ہی دانے سے باہر نکلا دانے کے دونوں اطراف میں مجود دو جنگلی عورتوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لیے یہ عورتیں اپنے علباس کے لحاظ سے کسی جنگلی قبیلے کی عورتیں لگ رہی تھی ان کے بال بہت لمبے تھے اور ان کی کمر تک آ رہے تھے کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو ایک عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا لیکن اسی لمحے شہزادہ پرویس نے جڑکا دے کر ان کی گریب سے اپنے بازو چھوڑا لیے شہزادہ پرویس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو ہمارا تعلق پہاری قبیلی زکوتہ سے ہے اور ہم زکوتہ کی کنیزیں ہیں اور یہ علاقہ زکوتہ قبیلے کا ہے یہاں کسی مرد کا داخلہ منع ہے اور جو مرد یہاں آتا ہے اسے حالات کر دیا جاتا ہے ان میں سے ایک عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ پرویس کوئی جواب دیتا دوسری عورت نے ایک لمبی سی چینک ماری تو پہاری چٹانوں سے اس جیسی بیس بائیس اور عورتیں دورتی ہوئی وہاں پہنچ گئے ان عورتوں کے پاس تلوارے بھی مجھوڑ تھے اور ان سب نے شہزادہ پرویس کو گیر لیا سنو میں جان بوچ کر اس علاقے میں نہیں آیا میں شہزادہ پرویس ہوں میں تو ایک سفید لومری کا پیچھا کرتا ہوا اس غار میں داخل ہوا اور پھر ایک سراغ سے ہو کر ادھر آ نکلا ہوں تم مجھے جانے دو شہزادہ پرویس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا ملک شبستان تو یہاں سے بہت دور ہے اور تمہاری رہائی یا ہلاکت کا فیصلہ اب زگوطہ شہزادی کرے گی اور اگر تم نے باگنے کی کوشش کی تو تمہیں فوراں ہلاک کر دیا جائے گا اس لئے تم خموشی سے زگوطہ شہزادی کے پاس سلو ٹھیک ہے مجھے اپنی شہزادی کے پاس لے چلو شہزادے پرویس نے کہا اور پھر وہ عورتیں اسے اپنے حسار میں لیے مکلی پہاڑی چٹانوں پر سے گزرتی ہوئی ایک بڑی وادی میں پہنچ گئی جہاں لکری کے بے شمار مکانات بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک مقام بہت اونچا تھا اس پر سرکھ رنگ کا جنڈا لہرا رہا تھا وہ سب عورتیں ہی عورتیں تھی نہ کوئی مرد نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بچہ شہزادہ پرویس کو اس چندے والے مکان میں لے جایا گیا یہ ایک بہت بھرا کمرہ تھا جس میں پہاری چیتوں کی کھالیں بچی ہوئی تھی ایک طرف لکری کا تک تھا جس پر سرکھ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا ابھی شہزادہ پرویس وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کمرے کی پچھلی طرف کا دروازہ کھلا اور شہزادہ پرویس یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی اندر داخل ہوئی اس شہزادی نے اپنا آدھے سے زیادہ چہرہ سبز رنگ کے نقاب سے چھپایا ہوا تھا یہ نقاب اس قدر بھاریک تھا کہ اندر سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آ رہا تھا اس نے پیشانی پر اور کانوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت لباس تھا لیکن اس شہزادی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی وہ خموشی سے چلتی ہوئی آگے بری اور آگر تخت پر بیٹھ کے یہ کون ہے شہزادی کی مدرنم آواز سنائی دی میرا نام پرویس ہے اور میں ملک شبستان کا شہزادہ ہوں میں اپنے ملک کے پہاری علاقے میں لومریوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے ایک سفید رنگ کی لومری نظر آ گئی میں نے اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھے اپنا گورا دھرا دیا لومری ایک گار میں گس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے گار میں گیا پھر اس گار کی ایک دیوار پر برا سا سراخ نظر آیا میں اس سراخ میں داخل ہوا تو ایک اور گار بھی پہنچ گیا جہاں ایک دیوار پر سلتے ہوئے آدمی کی تصویر نظر آ رہی تھی پھر میں اس گار سے باہر آیا تو ان دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا ان میں سے ایک عورت نے عجیب انداز میں چینک ماری تو پھر بہت سی عورتیں وہاں آ گئے اور پھر مجھے یہاں لائے گیا شہزادہ پرویس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے سفید لومری کا پیچھا کر کے جرم کیا ہے سفید لومری ہماری پالتو لومری ہے اور پھر تم نے اس مقدس کار میں داخل ہو کر اور بھی بڑا جرم کیا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اس قبیلے کی حدود میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتے اس لئے ان جرائم کی تمہیں سزا دی جائے گی اس شہزادی نے اداس لہزے میں کہا اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جیسے دل سے بات نہ کر رہی ہو بلکہ مجبورن بول رہی ہو شہزادی اگر کئی آدمی جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو وہ جرم ہوتا ہے میں نے تو جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا مجھے تو محلوم ہی نہ تھا کہ سفید لومری تمہاری پالتو لومری ہے اور نہ ہی مجھے یہ محلوم تھا کہ یہ گار مقدس ہے اور نہ میں اپنی مرضی سے اس قبیلے میں آیا ہوں اس لئے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی شہزادے پر ویز نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن ہم یہاں کے رواز کی وجہ سے مجبور ہیں البتہ اگر تم اس قبیلے کے اصل شہزادے کو درست کر دو تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے شہزادی نے جواب دیا تو شہزادہ پر ویز سونگ پران اصل شہزادہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں تو مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے سنو شہزادے میں اس قبیلے کی اصل شہزادی نہیں ہوں بلکہ میں تو ملک ایران کی شہزادی محنور ہوں میں بھی تمہاری طرح شکار کھیلتی یہاں آ گئی تھی اور پھر میرے ساتھیوں کو حلاق کر دیا گیا اور مجھے یہاں کی شہزادی بنا دیا گیا میرے آنے سے پہلے اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کا شہزادہ جس کا نام مطاکو ہے اس مقدس غار میں داخل ہوا تو اچانک وہ اچھلا اور دیوار سے چمٹ گیا وہ خود تو اس دیوار میں غائب ہو گیا صرف اس کی تصویر دیوار پر رہ گئے اور ایسا ہوتے ہی اس قبیلے کے تمام مرد اور بچے ایک دم غائب ہو گئے یہاں کی پجاری نے بتایا کہ یہ سب کچھ شہزادی مطاکو کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس مقدس غار میں داخل ہو گیا اب جب تک شہزادہ اس دیوار سے باہر نہیں آئے گا اس قبیلے کا کوئی بھی مرد دوبارہ نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی اس قبیلے میں کسی مرد کو زندہ رہنے کی اجازت ہو گی یہ کہہ کر وہ پجاری بھی غائب ہو گیا اب اگر تم اصل شہزادی کو دیوار سے باہر نکال دو تو پھر یہاں کے سارے مرد بھی نمودار ہو جائیں گے اور یہ قبیلہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا اس کے بعد میں بھی اپنے ملک واپس آ سکوں گے ورنہ نہیں شہزادی محنون نے کہا تو شہزادہ پرویز بولا اس پجاری نے شہزادی کو دیوار سے نکالنے کا کوئی حل تو بتایا ہوگا شہزادی بولی ہاں اس نے کہا تھا جب تک چار رنگوں کا کھیل مکمل نہیں ہوگا شہزادہ دیوار سے باہر نہیں آئے گا اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ چار رنگوں کا کھیل کیا ہوتا ہے شہزادہ پرویز بولا میں مصور بھی ہوں اس لیے میں سمجھ گیا ہوں لیکن کیا یہاں رنگ اور برش بھی مل سائیں گے ہاں اصل شہزادہ بھی مصور تھا اس کے پاس رنگ بھی تھے اور برش بھی میں منگوا دیتی ہوں شہزادی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک عورت کو رنگ اور برش لانے کا حکم بھی دیا تھوڑی دیر بعد شہزادہ کے سامنے برش اور رنگ لاکر رکھ دیئے گئے شہزادہ نے پانی کا ایک برطن منگوایا اور پھر پانی رنگ اور برش لے کر وہ شہزادی اور دوسری عورتوں کے ساتھ اس مقدس گار میں پہنچ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک دیوار پر مجبود تصویر میں سرک رنگ کے ساتھ ساتھ رنگوں کا کھیل مکمل نہیں ہوگا شہزادے پر ویس نے پوچھا اس شہزادے کی کوئی تصویر بھی ہے تو اسے شہزادے کی اپنی بنائی ہو اس کی تصویر لاکر دے دی گئے شہزادے پر ویس نے اس تصویر کو سامنے رکھا اور پھر رنگوں میں پانی ڈالا برش کو بگو کر نرم کیا اور اس کے بعد اس نے دیوار پر مجود سلتے ہوئے شہزادے کی تصویر میں دوسرے رنگ بڑھنے شروع کر دیا چونکہ وہ ایک ماہر مصور تھا اس لئے اس نے اس ادورے شہزادے کو رنگوں سے مکمل کرنا شروع کر دیا وہ مسلسل کام کرتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیوار میں جہاں صرف سرک رنگ کی تصویر تھی وہاں شہزادے کی اصلی تصویر ابرنے لگ گئے اور اب وہ ادورہ شہزادہ مکمل نظر آنے لگا پھر جب شہزادہ مکمل ہو گیا تو اچانک ایک دماکہ ہوا اور دیوار میں سے اصلی شہزادہ اچھل کر باہر آ گیا وہ باہر آتے ہی خوشی سے شہزادہ پرویز سے لپڑ گیا اس کے باہر آتے ہی قبیلے کے سارے مرد پیر ظاہر ہو گئے اور سارا قبیلہ خوشی سے چیہنے لگا وہ سب شہزادہ پرویز کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کی کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھی شہزادی مہنور بھی خوش تھی پھر اس قبیلے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا اس کے بعد شہزادی مہنور اور شہزادہ پرویز دونوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئے اور انہیں اپنے اپنے ملک پہنچا دیا گیا ملک شبستان میں شہزادہ پرویز کی اچانک گمشودگی کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان تھے پھر جب سب کو شہزادے کی واپسی کا علم ہوا تو وہ سب بھی بہت خوش ہوئے اور وہاں بھی شہزادے کی صحیح سلامت واپسی پر کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا اس کے بعد جب شہزادی مہنور اپنے ملک ایران پہنچی تو وہاں بھی سب لوگ بہت خوش ہوئے وہاں کے لوگ بھی اپنی شہزادی کی طویل خمشودگی کی وجہ سے اداس تھے اور پھر شہزادی مہنور کی واپسی پر وہاں بھی جشن منایا گیا شہزادی مہنور کا والد شہنشاہ ایران اور شہزادی کی والدہ ملک ایران نے بھی شہزاد پرویس کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر جب شہزادہ پرویس نے شہزادی مہنور سے شادی کی خواہی صاحب کی تو اس بات کے باوجود کہ ملک شبستان ملک ایران کی بنسبت بہت چھوٹا ملک ہے شہنشاہ ایران نے شادی کی منظوری دے دی شہزادی مہنور بھی شہزادہ پرویس سے شادی پر رضا منتی اس لئے ان دونوں کی شادی کر دی گئے اور اس شادی پر نہ صرف ملک ایران بلکہ ملک شبستان دونوں ملکوں میں جشن منایا گیا اس جشن میں شہزادہ پرویس اور شہزادی مہنور دونوں کی خواہش پر زکوتا قبیلے کے شہزادے اور اس قبیلے کے تمام افراد نے شرکت کی شہنشاہ ایران نے انہیں نئے اور اچھے لباس عطا کیے اور انہیں بہت انام و اکرام دیا تو سارا قبیلہ بہت خوش ہوا شہزادی مہنور کی اداسی بھی ختم ہو گئے اور وہ بھی اب بہت خوش نظر آنے لگی پھر وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے خاص طور پر زکوتا قبیلے کا شہزادہ تو بہت خوش تھا کہ وہ اب ادورہ بھی نہ رہا تھا اور اس کی قبیلے کو بہت انام و اکرام مل گیا تھا اور وہ سب خوشحال ہو گئے اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے